اہم خبر آپ کو دیں گے ریاستی اداروں کے خلاف ٹویٹ کا کیس سینیٹر آزم خان سواتی کو بلوچستان پولیس نے گرفتار کر لیا آزم سواتی ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں ریمانڈ پر تھے ذرائع کے مطابق ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آزم سواتی کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان تیرے کے انصاف کے رہنماء اور سینیٹر آزم سواتی جن کو ایف آئی اے نے ان کے فارم ہاؤس سے شہزاد سے گرفتار کیا تھا اور اب ان کو بلوچستان پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس پر بات کریں گے نمائندہ اسلام آباد غلام مرتضہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتضہ یہ کہیں گے بلوچستان میں مجموعی طور پر کتنے مقدمات ان پر درج ہیں پاکستان میں مجموعی طور پر کتنے مقدمات درج ہیں اور بلوچستان میں کہاں لے کر گئی پولیس دیکھیں بلوچستان پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور بلوچستان میں ان کے حوالے سے جو ٹویٹس کیے گئے تھے جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بلوچستان میں ان کے حوالے سے جو ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے مبینہ طور پر وہ بلوچستان میں بنائی گئی ہے اس حوالے سے بھی ان سے تحقیقات ہونی ہیں اور سائبر کرائم ونگ بھی ان سے تحقیقات کرنا تھا تو دکستان پولیس نے ایف ایرے سے ان کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور اب ان کا جو رہ داری ریمانڈ ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد ان کو کوئٹا جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اور کوئٹا میں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات کے حوالے سے ان سے تفصیش ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہروں میں بھی ان کے خلاف مقدمات درست ہیں اس میں بھی انہوں نے کچھ گزیرہ باد میں کچھ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی جو کہ اداروں کے خلاف تھی کچھ سوات میں کی ہوئی ہیں کچھ اور جگہوں پہ ہے تو مختلف جگہوں پہ ابھی پوری تعداد تو علم نہیں ہے کہ کتنی ہے لیکن مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف مقدمات درست ہیں جن کی تحقیقات کے لیے ان سے اب مختلف جگہوں پہ ان کو رجائے جائے گا اور وہاں پہ تحقیقات کر کے پھر اس کے بعد ان کو مقامی عدالتوں میں وہاں پیش ہوں گے اور پھر دوبارہ ان کو ایف ای اے کے سپورٹ کیا جائے گا بہت شکریہ غلام مرتضہ آپ اس حوالے سے بتائیں آزم سواتی ایف ای اے سائبر کرائم سیل میں ریمانڈ پر تھے ذرائع کے مطابق ریمانڈ ختم ہونے کے بعد آزم سواتی کو بلوچستان پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان تریک انصاف کے رہنماء اور سینیٹر آزم سواتی جن کو ایف ای اے نے ان کے فارم ہاؤس شہزاد سے گرفتار کیا تھا اور اب ان کو بلوچستان پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس پر بات کریں گے نمائندہ اسلام آباد غلام مرتضہ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مرتضہ آپ یہ کہیں گے بلوچستان میں مجموعی طور پر کتنے مقدمات ان پر درج ہیں اور پاکستان میں مجموعی طور پر کتنے مقدمات درج ہیں اور بلوچستان میں کہاں لے کر گئی پولیس دیکھیں بلوچستان پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور بلوچستان میں ان کے حوالے سے جو ٹویٹ کیے گئے تھے جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا بلوچستان میں ان کے حوالے سے جو ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے مبینہ طور پر وہ بلوچستان میں بنائی گئی ہے اس حوالے سے بھی ان سے تحقیقات ہونی ہیں اور سائبر کرائم ونگ بھی ان سے تحقیقات کرنا تھا تو بلوچستان پولیس نے ایف ایرے سے ان کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور اب ان کا جو رہ داری ریمانڈ ہے وہ ہوگا اور اس کے بعد ان کو کوئٹا جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے اور کوئٹا میں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات کے حوالے سے ان سے تفتیش ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہروں میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اس میں بھی انہوں نے کچھ گزیر آباد میں کچھ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی جو کہ اداروں کے خلاف تھی کچھ سوات میں کی ہوئی ہیں کچھ اور جگہوں پہ ہے تو مختلف جگہوں پہ ابھی پوری تعداد تو علم نہیں ہے کہ کتنی ہے لیکن مختلف جگہوں پہ ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اور جن کی تحقیقات کے لیے ان سے اب مختلف جگہوں پہ ان کو لجائے جائے گا اور وہاں پہ تحقیقات کر کے پھر اس کے بعد ان کو مقامی عدالتوں میں وہاں پیش ہوں گے اور پھر دوبارہ ان کو ایف ای اے کے سپورٹ کیا جائے گا تاکہ ان کا جلیشن رمانٹ جو ہے وہ ہو سکے بہت شکریہ غلام مرتضہ آپ اس حوالے سے بتا رہے ہیں موسیقی موسیقی